بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیات سکھو پیاز ہے سلائس کیوئی سابد گرم مسال ہے جس کے اندر میں لیا ہے 1 ڈی بل سپون سابد زیرہ بڑی الائچی 2 ڈت لیجیے گا لونگیں ہیں 10 12 تیز پتے ہیں 4 5 ڈت اور یہ بادیاں کی پھول ہیں جو کہ 4 5 لیے تھے میں نے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں آپ سابد لیجیے گا دار چینی کے 3 4 سٹکیں اور کالی مرچیں ہیں 10 15 ڈت لیسن آدھ رکھ لیا ہے میں نے 2 ڈی بل سپون ہری مرچیں ہیں دس بارہ جس کو میں نے پیس لیا تھا ہرہ دھنیا پودینا یہ ہے اس کی اجزہ تو چلیں ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک پتیلے میں میں نے ایک کپ آئل ڈالا ہے اور دو بڑی سلائس کیوی پیاز میں نے ڈال دی ہیں کیونکہ یہ ریسی پی اتنی سیمپل ہے اس کے اندر ہم کوئی مرچ مسالے پاودر میں نہیں ڈالیں گے ہم اس گرم مسالے کے ساتھ ہی اس کا ٹیسٹ نکالیں گے تو آپ دیکھئے گا کس طریقے سے یہ مزیدار سا پلاو ہم ریڈی کرتے ہیں پیاز کو ہم نے تھوڑا سوتے کر لینا ہے اور یہ سارے کھڑے گرم مسالے میں اس کے اندر ڈالیں جس کے اندر میں نے سبزی لائچی بھی رکھ لیئے ہیں دوتی ندر اور یہ بڑی لائچی ہے تیز پتہ لونگ زیرہ جائفل جواتری بادیان کی پھول تمام گرم مسالے میں اس کے اندر اس وقت ڈال دوں گی یہ بادیان ہے میں روپس ٹوٹا واہ ہے آپ ثابت ہو تو چار پانچ لے لیجئے گا اسی مسالے کے ساتھ اس کا ٹیسٹ نکلے گا تو اسی لیے اس کے اندر تھوڑی زیادہ گئے ہیں گرم مسالے جو ہیں ثابت جب اس کے خوشبو آئے گی تو اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی کی چیزیں ڈالیں گے لسن ادرک دو ٹیبل سپون میں نے بھر کے لیا ہوا ہے تو یہ اس کے اندر ڈال دیں گے ایک منٹ تک ہم اسے بھول لیں گے تاکہ لسن کی کچان ختم ہو جائے آلو ڈال لیتے ہیں اب ہم آلو اپشنل ہیں آپ کو ڈالنا ہے تو ڈال لیجئے نہ ڈالنا ہوں تو آپ صرف مٹر پلاو بنا لیجئے مٹر اور چاول بھی بنتے ہیں تو میں ڈال رہی ہوں آلو ساتھ میں کیونکہ بچوں کو آلو چاہیے ہوتے ہیں پسند کرتے ہیں بچے آلووں کو تو اس لیے میں نے چاولوں میں آلووں کو بھی پریفیر کیا ہے مٹر کے ساتھ تو اس کو ہم بھون لیتے ہیں اچھی طریقے کے ساتھ پانچ مٹ ہو چکے ہیں مجھے اسے بھونتے ہوئے اور میں نے اس کے اندر ہری مرچے جو میں نے پیس کے رکھی تھی وہ میں نے ڈال دی ہیں جو کہ میں نے لیتی دس بارہ کہ تاکہ یہ تھوڑا سا تیز ہو جائے پلاو بلکل پھیکا پھیکا نہ بنے کیونکہ اس کے اندر ہم لال مرچے یا حلدی کا یوز بلکل بھی نہیں کریں گے ہری مرچے ڈالنے کے بعد اس کو میں نے تھوڑا سا بھونہ ہے اور اب ڈال دی ہیں مٹر مٹر چونکہ نیا ہے تو اس لیے بہت جلدی یہ کھوک ہو جاتا ہے اور میں اس کو اچھی طریقے سے میں نے اس کو بھونہ ہے اب میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے اور اس کے اندر ڈال دیوں دہی دہی میں نے لیا ہے آدھا کپ ہری مرچے سابٹ ڈال لیجیے اور اگر نہ ڈالنا ہو تو نہ ڈالیں میں نے اس کے اندر چار پانچ ٹاماٹر بھی ڈال دیے ہیں چھوٹے تھے میرے پاس تو اس لیے زیادہ نہیں ڈال لیں اس کے اندر منہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس میں ہم نے دہی ہی زیادہ ڈالا ہے ٹاماٹر ہم نے جو ہے اتنے نہیں لیے ہیں ٹاماٹر کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور اب ہرہ دھنیا پودینا میں اس کے پر تھوڑا تھوڑا ڈال دوں گی مسالہ ہمارے پاس اچھا سا بھون گیا ہے آلو مطر وغیرہ تمام چیزیں اچھے سے بھون گئی ہیں دوسری طرف میں لوں گی کیوڑا ووٹر اور ذرہ سی میں نے لیے زردے کا رنگ ہافٹی سپون کیوڑا ووٹر لیا ہے آپ کو زردے کا رنگ نہ ڈالنا ہو تو آپ نہ ڈال لیے گا اپشنال ہے میں ذرہ سی خوبصورتی کے لیے ڈال رہی ہوں اور یہ ہم بنائیں گے اس کے ساتھ لال چٹنی تو اس میں لیا ہے کٹاوہ میں نے یہ لیا ہے کٹی لال مرچیں ون ٹیبل سپون زیرا نمک لہسن کے آٹھ دس جوے ہرہی مرچیں اور ہرہ دھنیا اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے ٹاماٹر ڈال کے تو یہ اس کے ساتھ جو ہے چٹنی بڑی مزے کی لگتی ہے پلاو کے ساتھ ہم ہمیشہ یہ والی چٹنی مناتے ہیں لہسن کی چٹنی اور یہ دیکھیں اس میں میں نے پانی ڈال دیا تھا تاکہ آلو وغیرہ اچھی طریقے سے کوک ہو جائیں ہاتھ سے چیک کر لیجئے گا آلووں کو پانی آپ کو کم لگے تو اوڈ ڈال لیں کیونکہ ہم نے اسی پانی کے ساتھ جو ہے چاول ڈالنے ہیں اور نمک کو آپ چیک کر لیں چاول ڈالنے سے پہلے آپ چیک کر لیجئے نمک اتنا ہونا چاہیے کہ ہمیں پانی اس وقت جو ہے جو چاولوں کا ہے وہ تھوڑا سا اس میں تیز لگی ہے نمک تو وہ آپ کی چاولوں پر صحیح بیٹے گا اور اگر اسی وقت آپ کا نمک پھیکا ہوا تو چاول پھیکے بنیں گے تو میں نے نمک ٹیسٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے ایٹ کر دیا ہے میں نے اور تھوڑا سا اور پانی ڈال کے اب ہم اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو دم لگا دیں گے تو مزیدار سے مٹر پلاو ہمارے پاس ہو جائے گا ریڈی ریسی پی کو لازمی ٹرائی کیجئے بہت مزے کی بنتی ہے اور سردیوں میں سیزنل ایک طرح سے سبزی ہے مٹر اور لازمی ہر گھر میں بنتی ہے تو انجوائی کیجئے مزیدار سی ریسی پی کو نمک ٹیسٹ کر لیجئے اور یہ دیکھیں ہمارے چاول جو ہیں اس نے اپنا پانی سوک کر لیا ہے تھوڑا سا زردی کا رنگ ڈال لیوں آپ کو نہ ڈالنا ہو تو آپ نہ ڈالیے گا اور اس کو اب لگا دیں گے ہم دم دم پہ رکھ دیتے ہیں ہم اسے دیکھیں پانچ میٹ کے اندر ہی میرے چاولو کو دم لگ گیا تھا مکس کر لیں اس کو اچھی سے اور اس کو کر لیتے ہیں ڈیش آؤٹ ہماری ڈیش فائنل ہو چکی ہے ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ بھی کر لیا ہے امید ہے کہ آج کی ریسی پی آپ کو پسند آئے گی ریسی پی کو ٹرائی کیا کیجئے اپنا فیڈ بیک ہمیں دیا کیجئے کہ آپ کو ہماری ریسی پی کیسی لگی اور اگر پسند آئے تو لائک کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس کسی مزیدار سی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس کسی مزیدار سی ریسی پیدار